اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سرپ ٹھیک تھاک ہیں اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا دن یہاں پہ شام کا ٹائم ہے اور شام کے ٹائم میں حرم کو دیکھنے آئی بھی تھی حرم کی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی تو اس کو دیکھنے آئی تھی اور عبداللہ ہمارا جو ہے وہ سو رہا تھا تو یہی تھی ملی یہ جو خیر بھی تھی تو اس کے ساتھ میں باتیں کری تھی یہ مجھے ہر طرح کے پوسٹ بنا کے دکھارتی اور اس کی دادو کہہتی تھی ذرا ایسے کر کے دکھاؤ ایسے کر کے دکھاؤ تو یہ سارے پوسٹ بنا رہی تھی آئیس کریم اس کو بہت پسند ہے تو ابھی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تھوڑی سی کھائی اور تھوڑی سی واپس کر دی کھا کے آئیس کریم تو آج کچھ گھر میں ہو رہی ہے تھوڑی سی پارٹی سی کیونکہ میں ادھر ہی تھی تو مجھے کال آئی کہ میری بہنجی آئی ہیں گھر تو جب سے ان کی ماما گئی ہیں تو آئی نہیں تو آ جائی ہیں پھر سہاروں کے ساتھ مل کے کھانا کھانا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں زیادہ خوش ہو جاتی ہوں تو یہاں پہ سوچا کہ بچے آئے میں سارے مل کے کھا لیں گے کھانا اور گھر میں ہی ہو جائے گی ایک چھوٹی سی دعوت یہاں شاشرک سرکس بنا رہی ہوں میں یہاں پہ میں نے پیاز اور شملا میرس لے لی ہے اور ساتھ میں نے بونلس بوٹی ہیں وہ چورس کاٹی ہیں یہاں پہ میں نے نمک میرچ حلدی اور کٹی میرچ جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے سویا سو سے ایک چھوٹی دالا ہے اس کے اندر میں نے اور سرکہ بھی اس میں ایک چھوٹی ڈال دیا ہے میں نے اور یہاں پہ ہے میرے پاس چلی سوس وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی وہ بھی ایک بڑا چھوٹی سوس کا بس یہ نارمل سے مسالیں ہیں اور اس کو میکس کر کے سٹیکس پہ لگا لوں گی پہ کھانے جتنے بھی میں بناتی ہوں وہ اتنی جلدی اور آسان بنانے والے بتاتی ہوں کیونکہ جب گھر آئی تھی تو گھر آ کے ساتھ ہی میمان کے ساتھ پولر میں بھی کام تھا زیادہ تو بس اس میں دو چمچ بڑے جو ہیں وہ ہم نے ملائی کے ڈالنے ہیں بس یہ اس کو مکس کرنا ہے اور بنانے یہ اتنے مزے کی بنی تھی اتنے مزے کی کہ میری ریسپی سے زیادہ مزے کی بن گی تھی سوچنے سے بھی زیادہ مزے بن گی تھی اور نرم اتنی نرم بن گی تھی گل گی تھی جلدی تو میں کچھ پولور میں کسٹمرز تھے تو میں نے اس کو مسالہ لگایا تو میں نے بس جلدی جلدی اس کو سٹیکس کو لگایا ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی کام کر رہی تھی ٹوٹل ہمارا ایک گھنٹے سے کم میں یہ کھانا بن گیا تھا سارا یہاں پہ سٹیکس کو اس پہ لگانے کے بعد میں نے پھر ملائی بوٹی بنانی تھی اور قدو گوش قدو اور چنے کی دال میں نے قدو اور چنے کی دال پکانی تھی وہ بھی بہت مزے کی بنی تھی اور خاص طور پر بچیوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی بچیاں خوش ہوئی تھی کہ خالہ وہ بھی اچھی بنی ہے بس اس پھرائی پان میں میں نے یہ سٹیکس رکھ دینی ہے ایسے کر کے لگا دینی ہے اور یہ ہلکی آنچ پہ بہت ہلکی آنچ نہیں نارمل آنچ پہ رکھیں گے تو یہ فرائی ہو جائے گی اور اس میں سرکہ اور سویا ساس لگانے سے یہ بہت جلدی گل گی تھی بس جلدی جلدی سے یہ بنا کے میں نے اس کو دی شاؤٹ کر دیا تھا تو یہ اتنے مزے کی اور گلی بھی بنی تھی فوراں گل گی تھی جلدی سے بس یہ بنا کے میں نے رکھی اور پھر اپنی شروع کر دی تھی ملائی بوٹی ملائی بوٹی اتنی آسان میں نے اپتائی آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی کچھ بھی نہیں کرنی جب آپ وہ کھائیں گے نا اس کا ٹیسٹ آپ کو ایک لیدہ سا نظر آئے گا کہ یہ آسان بھی ہے اور کھانے میں بہت مزے گی صرف میرے پاس یہ بونلیس فریزر میں پڑی بھی تھی میں نے اس کو نکالا لسنہ درف ڈالا آئل میں اور ساتھی چکن ڈال دی بس اس کو چکن ڈال کے اس کو ہلکا سا فری کریں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے اور جب یہ بونلیس کھل گی ہے میری ساری تو اب اس کے بیچے میں نے تین بڑے ٹیماتر ڈال دی ہیں بس اس طرح کر کے چھلکے اتار کے اور چھوٹے اوٹے پیس کر دی ہیں بس اس کو اس کے اندر مکس کریں گے تاکہ یہ ہمارا گل جائے اس میں ٹوٹل جو مسالے جائیں گے صرف دو ہیں اور کوئی فالتو اس میں مسالہ نہیں جائے گا کالی میرچ کا ایک چمچ ہے اور نیمک آپ کے ٹیسٹ کی مطابق ہے جب ٹیماتر ہمارے اچھی طرح گل جائیں گے آدھا ملائی کا پیکٹ جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور بس اس کو میں مکس کروں گی اور ہم نے اپنا دستخان لگائیں گے اور کھانا ہمارا ریڈی ہے تو چننے کی دال اور قدو میں پہلے بتا چکی ہوں اس لئے میں نے اس کی ریسپی آپ کسا شیئر نہیں کری ہے تو یہاں بھی ہمارا دستخان لگیا اور سب نے ملکے بیٹھ کے کھانا کھایا بہت مزا آیا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے اس کو ضرور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرا کریں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں میرا دستخان کیسا ہے